آئی سی ایٹی نیوز کے دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید معزز دوستو، گندم کی کاشت کرتے وقت یوریا آنائٹلوجن والی گندم کی مدت اور استعمال کو مدد نظر رکھنا ضروری ہے یہ مضمون گندم کی نشونما کے مختلف مراحل کے دوران یوریا کے استعمال کے بہترین وقت اور مدت کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے معزز دوستو زیادہ سے زیادہ فوائد کے لیے یہ سفارش کی جاتی ہے کہ یوریا خاد کو ابتدائی پچپن دنوں کے دوران آگندم کے اوگانے کے مرحلے سے پہلے ڈال اس مدت کے دوران فصل کی غزائی ضروریات کو پورا کرنا بہت ضروری ہے خاص طور پر جب گندم کی گھنی اقسام کا استعمال کیا جائے مناسب غزائیت کی دستیابی کو یقینی بنا کر گندم کے پودے مضبوط جڑے قائم کر سکتے ہیں اور بہتر پیداوار کی صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں معزز دوستو کھیتی کا مرحلہ جس کی خصوصیت زمنی ٹہنیوں کے اُبھرنے سے ہوتی ہے گندم کی نشونما کے لیے ایک اہم مرحلہ ہے اس مدت کے دوران پرائیم ریٹلر جو پہلے نکلتا ہے پگھلنے کے عمل سے گزرتا ہے اور پودے کے اندر تقریباً ساٹھ پیسٹھ دنوں تک رہتا ہے زیادہ سے زیادہ نشونما اور نشونما کے لیے اس وقت کے دوران غزائی اجزاء کی مسلسل فراہمی کو برقرار رکھنا ضروری ہے معزز دوستو یوریا کے استعمال کی مدت کئی عوامل کی بنیاد پر مختلف ہوتی ہے عام طور پر یوریا کا استعمال ستر سے اسی دنوں کے لیے کیا جا سکتا ہے جس سے گندم کے بڑھتے ہوئے پودوں کو مناسب غزائیت فراہم ہو سکتی ہے تاہم فصل کی نشونما پر نظر رکھنا اور اس کے مطابق خاد کے استعمال کو ایجزٹ کرنا ضروری ہے معزز دوستو ریٹلی زمینوں میں جہاں غزائیت کی کمی ہوتی ہے اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے ان علاقوں میں یوریا کے کسرت سے استعمال کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ مٹی میں ایک طویل مدت تک غزائی اجزاء کو برقرار رکھنے کی صلاحیت کی کمی ہوتی ہے ایسے حالات میں فصل کی بہترین نشونما کو یقینی بنانے کیلئے خاد کے استعمال کی شرحوں کی محتاط نگرانی اور ایجزٹمنٹ بہت ضروری ہے معزز دوستو جہاں گندم کے پودوں کو مناسب غزائیت فراہم کرنا ضروری ہے وہیں یوریا خاد کے ضرورت سے زیادہ استعمال سے گریز کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے ضرورت سے زیادہ استعمال فصل پر منفی اثرات کا باعث بن سکتا ہے جیسے رہائش اور پیداوار میں کمی لہٰذا یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ تقریباً پچپن دنوں کے بعد یوریا خاد کا استعمال بند کر دیا جائے اگر پودے تولیدی مرحلے میں داخل ہو چکے ہوں اور ان کی نشونما شروع ہو چکی ہو یوریا اور نائٹروجن والی گندم کی خاد کا استعمال گندم کی صحت مند نشونما اور فصل کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یوریا کے استعمال کے بہترین وقت اور دورانیے کو سمجھ کر کاشتکار اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ان کے گندم کے پودوں کو نشونما کے صحیح مراحل پر ضروری غزائی اجزاء حاصل گندم کی کاشت میں یوریا کے استعمال کے لیے علاقے کی مخصوص ہدایات حاصل کرنے کے لیے مقامی ذریع ماہرین اتوسی خدمات سے مشورہ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکراب کریں اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کریں